اسلام علیکم فرینٹ میں ہوں آپ کا ہرسٹ اوزیر ایڈ وانس اگین ویلکم ٹو مای چینل ٹکنیکل گروہ انفو دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو آنے والی ہے آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح آپ اپنی تصویر اپنے بیکگرونڈ میں سیلیکٹ کر کے اس کو بیکگرونڈ میں سیٹ کر سکتے ہیں دوستو آپ کو کوئی بیکگرونڈ بشاک وارپیپر ہو کوئی بھی دوسرا بیکگرونڈ ہو اگر ہم کوئی بیک بیکگرونڈ کوئی چیز کھولتے ہیں پلیسٹور پر کھولیں گے تو اس کے جو بیک سائٹ پر ہوگی اس پر بھی آپ کی جو فوٹو ہے وہ آئے گی تو دوستو یہ کیسے کرتے ہیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ ایک اپلیکشن ہے جس کا نام ہے دیزائنر ٹول یہ آپ کو پلیسٹور پر آسانی سے مل جائے گی اپنے پلیسٹور کو اپن کریں اور سرچ ٹائپ کریں دیزائنر ٹول تو دیکھ سکتے ہیں ناظرینے آپ یہ نیچے آگئی ہے ہم اس کو سرچ کرتے ہیں سرچ کرنے کے بعد یہ ہمارے بس پہلی اپلیکشن آگے اس کے 1 ملین ڈاؤن لوڈ ہے 4.2 کے ریویوز ہے اس کے 3 پلس ریٹنگ ہے میں نے اس کو آرلیل انسٹال کر لیا ہے آپ اس کو انسٹال کرنے کے بعد اس کو اپن کریں اپن کرنے کے بعد یہ کچھ اس طرح کا انٹرفیس چھو گا آپ کے سامنے تو آپ بیکگرونڈ پر اپنی پکس کو کیسے سیٹ کر سکتے ہیں کیسے لگا سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہے موکب اوورلائی موکب اوورلائی پر دیکھ سکتے ہیں لکھا ہے پورٹریٹ آر لینسکیپ آپ تصویر لینسکیپ sonicce ڈاؤنت کے لگا سکتے ہیں اور پورٹریٹ کے زیohnے بھی لگا سکتے ہیں پورےúsica سلیٹ کرتے ہیں اس کے بعد اس پر سلیٹ کریں سلیٹ کرنے کے بعد اپ اپنی گیلری اوپن ہو جائے گی اور پولنگ ہونگا اپنے کے بعد یہاں سے اپنی کو بھی تصویر کو سلیٹ کر سکتےź بے شک وہ اپنی تصویر ہے یا کوئی اور پر تصویر ہے کسی بھی شخص کی تو میں اس تصویر کو کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اوٹومیٹ کی تصویر آگئی ہے تو اب یہ موک اپ اوور لے یہاں سے کلک کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے جو تصویر ہے وہ شو ہو گئی ہے وہ آپ غائب نہیں ہو رہی تو اگر آپ اس کی اوپسٹی کو کم کرنا چاہتے تو یہاں نیچے سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں یہ چیز ہے اس کو ہم پیچھے کرنے گے اور اور یہ اوپسٹی کم ہو جائے گی اور ہمیں کام نتظر آئے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں فول نتظر آئے تو ہم اس کو پھر نائیٹی پرسنٹر پر ہی چھوڑ دینا چاہیے اس کے بعد ہم بیک پر جاتے ہیں بیک پر جانے کے بعد یہاں سے کوئی بھی چیز اوپن کرتے ہیں اوپن کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اوٹومیٹک ہمارے تصویر موبائل کے جو بیکراؤنڈ رہے اس پر اوٹومیٹک یہ آ گئی ہے اگر ہم سیٹنگ کو بھی اوپن کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اوٹومیٹک ہمارے بیکراؤنڈ پر آ گئی ہے اور یہ حتم کیسے ہوتی ہے وہ میں میں آپ کو بتا لیتا ہوں اس کے بعد آپ نے یوں یعنی اوپر سے سکرول ڈاؤن کرنے سکرول ڈاؤن کرنے کے بعد یہ آپ کو شو ہو جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں میں لکھا ہے موک اپ اوورلے پریس ہائٹ موک اپ آپ جو ہی اس پر کلک کریں گے یہ اوٹومیٹک یہاں سے چلا جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں اس کو واپس گئیں تو اپنی اپلیکیشن کو اوپن کریں اوپن کرنے کے بعد واپس موک اپ اوورلے پہ جائیں اور یہاں سے اس کو آف کر کے واپس آن کریں تو یہ واپس شو ہو جائے گا دوستو یہ بہت ہی امیزنگ ٹکس تھی جو اس کے بیکرونڈ کے والپیپر کے حوالے سے اس کو آپ اپنا والپیپر کے نظریبے استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو ہیران کر سکتے تو دوست اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو اب بھی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبکرائب کریں میرے چینل کو اور ساتھ ہی دیئے گی بیل ایکن پر بھی کلک کریں تاکہ میں جو ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ اب تک پہنچ جائے